گئیس کچھ لوگ سمرز میں ریبڈ ہونے کے لیے کچھ روٹینز کو فالو کرتے ہیں اور کچھ اپنی باڈی کو ٹرانس فارم کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ مسلز کو گین کرنا چاہتے ہیں ان دونوں میں سے آپ کسی بھی چیز کو فالو کرنا چاہتے ہوں لیکن ریزسٹنس ٹریننگ ایپسولیوٹلی اسینشل ہے اگر آپ اپنے گولز کو اچیف کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کیبلز کو یوز کرنا ہی سب سے ایفیکٹیو طریقہ ہے اپنی باڈی کو ڈیوالپ کرنے کے لیے بٹ کچھ کا مانا ہے کہ کیبلز ویسٹ آف ٹائم ہے اور فری ویٹس ہی بیسٹ وی ہے مسل بیلڈنگ کے لیے جب بعد مسل بیلڈنگ یا باڈی بیلڈنگ کے آتی ہے تو ان دونوں میں بہت سے پروز اور کونز ہیں اور ان دونوں کے بیچ بہت سارے ڈیفرنسز ہیں اور آج ہم انہی کی بات کریں گے فری ویٹس کی بات کریں تو فری ویٹس وہ چیزیں ہیں جو جم آئیٹمز ہیں جیسے کی ڈمبلز، باربلز، ویٹ پلیٹس اور کیٹل بلز انہیں فری ویٹس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں کوئی کیبلز، پولیز، ویٹ سٹیکس یا پنز کا یوز نہیں کیا جاتا یہ ویٹس لٹرلی فری ہوتے ہیں اور ان ویٹس کو آپ ایزلی ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن میں ٹرانسپورٹ بھی کر سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے فری ویٹس کے پروز کی بات کرتے ہیں نمبر ون، گریٹ فور کمپاؤنڈ ایکسرسائزز، کمپاؤنڈ ایکسرسائزز وہ ایکسرسائزز ہیں جو آپ کے بہت سارے مسلز کو ایک ہی ٹائم پر ٹارگٹ کرتی ہیں یہ ایکسرسائزز کافی بینیفیشن ہیں مسل گروہت کے لیے کیونکہ آپ ایک ہی ایکسرسائز کے ساتھ بہت سارے ڈیفرنٹ مسلز کو ہٹ کرتے ہیں نمبر ٹو، انکریز سرنڈ کیونکہ آپ ڈیفرنٹ مسلز گروپ کو ایٹ ونس ورک کر رہے ہیں تو فری ویٹ ایکسرسائزز آئیڈل ہیں آپ کی سرنڈھ اور پاور بڑھانے کے لیے نمبر ٹری، کاؤسٹ ایفیکٹیو، اگر آپ جم فریز ایفرڈ نہیں کر سکتے then آپ کچھ سیٹ آف ڈمبلز یا پلیٹس کے ساتھ ہی اپنے فول باڈی کو ورک اوٹ کر سکتے ہو آپ اپنے ہر مسل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں with a set آف ڈمبلز اور بہت ساری رینج آف ایکسرسائزز کو پرفارم کر سکتے ہیں فری ویٹس ایکسرسائزز کے کونز کی بات کریں تو اس میں آپ کو انجری کا زیادہ رسک ہوتا ہے کیونکہ فری ویٹس انسٹیبل ہوتے ہیں اور اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ خود کو انجر کر لیں چلیے اب کیبل ویٹس کی بات کرتے ہیں کیبل ویٹس وہ ویٹس ہیں جنہیں جم مشینز اپریشن کے لیے ایک الگ طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے ان میں ٹپیکلی ویٹس ٹیک اٹیجڈ ہوتا ہے پولی سسٹم کے ساتھ جسی آپ ایک موومنٹ سے دوسری موومنٹ کے لیے الگ الگ ڈائریکشنز میں موو کرتے ہیں کیبل مشینز کافی ایزئر ہے یوٹیلائز کرنے کے لیے ایز کمپیر ٹو فری ویٹس اور یہ کافی اچھی ہے بگنرز کے لیے اور ایکسپیرینسڈ لفٹرز کے لیے کیبل ویٹس کے پراؤز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا پراؤز آتا ہے کہ اس میں ویٹس پرفارم کرتے انجری کا رسک کم ہوتا ہے آپ ان ایکسرائزز کو پرفارم کرتے کمپلیڈ بیلنس کے ساتھ ایکسرائز پرفارم کرتے ہیں جس سے انجری کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں نمبر ٹو سیف ٹائم ایک اور یوسفل پراؤز ہے کیبل مشینز کا وہ یہ کہ آپ ان ایکسرائزز کو پرفارم کرتے اپنا ٹائم بھی سیف کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بار بار اپنی پلیٹس کو یا کچھ چیزوں کو سیٹ نہیں کرنا پڑتا جنہیں آپ فری ویٹس میں کرتے ہیں جو آپ کا ٹائم بچاتا ہے کیبل مشینز کے کونز یا راو بیکس کی بات کریں تو ان کی کنزپشن سے مسکلر ایمبیلنسز ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی ساری ایکسرائزز کیبل کے ساتھ ہی پرفارم کرتے ہیں دن آپ کچھ مسل گروپس کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے مسکلر ایمبیلنسز ہو سکتے ہیں یہ تھے کچھ ڈیفرنسز اور فنکشنز اور فری ویٹس اور کیبلز آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ان دونوں میں سے کسے یوس کرنا چاہتے ہیں اپنی جیم ٹریننگ کے لیے بٹ اگر آپ ان دونوں کو پرفارم کریں گے دن آپ میکسیمم مسل گروپس اور پروگریس اچیف کر پائیں گے گز اگر آپ کو انفرمیشن یوسفول لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کیپ وچنگ اماندیپ کریشنز یوٹیوب چینل فر مور سچ فیڈیوز موسیقی